سپریم کورٹ کے فل بینچ نے آج تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور پی ٹی آئی کو ایزا جماعت دوبارہ بحال کر دیا ہے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور یہ ایک پیغام ہے ان جماعتوں کے لیے جو چوٹ دروازے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عوام کا ساتھ ہو تو جماعت بیسے بھی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی بن سکتی ہے اب اس پر پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس پر عمران خان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی مل یعنی کہ اب الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا کہ جب پی ٹی آئی اس میں فریق ہی نہیں تھی تو تارے ججو نے کیسے عمران خان کے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اس میں تو فریق سننی اتحاد کونسل تھی اگر سیٹس دینی تھی تو اس کو دے دیتے لیکن پی ٹی آئی کو کیوں سیٹس دی گئی فیصلے میں تو پی ٹی آئی تھی ہی نہیں دوسرے جانب عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پیغام بھی جاری ہوا ہے ظاہر ہے کہ عمران خان کے بحاف پر ان کی ٹیم نے یہ پیغام جاری کیا عمران خان نے کہا کہ اللہ الحق ہے میں نے اپنے اور پی ٹی آئی کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کی طرف سے دکھائے جانے والے تاثر پر بارہاں تشویش کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانبداری اور پی ٹی آئی کے خلاف بدیانتی کو قائم کرنا ہمارے موقف کو تقویہ دیتا ہے ہم ان تمام لوگوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت فوشداری کاروائی کا مطالبہ کرتی ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لاکھوں ووٹرز اور حامیوں کو حق کے رائے دہی سے محروم کرنے کے ذمہ دار ہیں سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ارکان فوری مصطافی ہو جائیں اس کے علاوہ میں اس بات کا آدھا کروں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائی جیسا اپنے آپ کو مجھ یا پی ٹی آئی کے مقدمات سے بھی دور رکھیں یعنی عمران خان نے بھی اب مطالبہ کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے پہلے تو مصطافی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہوگا تاکہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آگے سے جو بھی اس سیٹ پر بیٹھے وہ کبھی بھی عوام کی امانت سے خیانت نہ کر سکے